موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ حیبیٹس زندگی کا کیریکٹر کا ایک بہت اپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے ہماری حیبیٹس جس کو اکثر ہم نظر انداز کرتے ہیں لیکن دنیا نظر انداز نہیں کرتی ہے حیبیٹس وہ چیزیں جس کے ذریعے لوگ آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں لوگ آپ کا کیریکٹر کو سٹیفیکٹ دیتے ہیں حیبیٹس کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بات کرتے ہیں نا وہ لڑکا بہت اچھا ہے جب بھی آتا ہے سلام کرتا ہے حیبیٹس سلام کرنے کی حیبیٹ آدت وہ لڑکا کبھی بھی کسی کے وہاں جاتے ہیں تو بڑے تمیز سے بیٹھتا ہے لوگوں کو مدد کرتا ہے یہ اس کی حیبیٹ ہے وہ لڑکا بار بار کیسی باتیں کرتا ہے ابھی ادھر آ ابھی جا یہ اس کی حیبیٹ ہے تو آپ کے بات کرنے کے انداز آپ کے زندگی گزارنے کا انداز آپ کے ٹائم ٹیبل یہ ساری چیزوں میں آپ کی عادتیں آپ کے کیریکٹر کو ڈیفائن کرتی ہے سٹیفیکٹ دیتی ہے آپ کو شاید پتا نہیں ہوتا ہے کہ لوگ کسی عادت کو باریکی سے دیکھتے ہیں لیکن دنیا اس کو اگنور نہیں کرتی تو پتا چلا کہ عادت ایک ایسی چیز ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے عادت آپ کی پرسنیلیٹی ہے کچھ لوگوں کو ساپ سفائی کی عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو گندے رہنے کی عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو بار بار جھگڑا کرنے کی بحث کرنے کی عادت رہتی ہے تو حیبیٹ ڈیفائنٹس اور کیریکٹر اسی لیے حیبیٹس کو خوبصورت بنانا بہت ضروری ہے وجہ یہ ہے کہ حیبیٹس آپ کو جنت میں یا جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ملتی ہے سلسلے میں آپ دیکھئے سب سے پہلے قرآن کی جو صورت نازل ہوئی مکی صورتیں جس کو ہم کہتے ہیں مکی صورتیں ان مکی صورتوں میں اچھی عادتوں کی زیادہ تعلیم تھی سکات دو گریبوں کی مدد کرو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو بی پولائٹ ویڈیو پیرنٹس ان عادتوں کی ٹریننگ قرآن نے سٹارٹنگ میں دی فکھ مسائل نماز فرض ہوئی روزے فرض ہوئے حج فرض ہوئے یہ سب باد میں ہوا ایمان لانے کے بعد کیریکٹر بلڈنگ اور اس میں خاص کر کے اچھی عادت کو انسٹل کرنے کا کام اللہ نے پہلے کیا اس سے پتا چلا کہ عادت کتنی امپورٹنٹ ہے ایک آدمی نولیج حاصل کرتا ہے نولیجیبل ہے لیکن اس کی عادت اچھی نہیں ہے تو اس کا ایمپریشن ڈاؤن ہو جاتا ہے صحیح دیکھو سور مزمل میں ایک ساتھ میں تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کتنی عادتوں کا تذکرہ کی ہے اللہ فرماتا ہے کہ اپنے پروردگار کو یاد کرتے رہو یعنی اپنے پروردگار کا ذکر کرتے رہو عادت نمبر وان ذکر اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہم اور آئیں گے اس پر اس کے بعد یعنی دل سے عبادت کرو خلوس کے ساتھ یہ بھی عادت ہوتی ہے اگر دل سے عبادت نہیں کرے گے تو فجر کی نماز میں سستی ہوگی کیوں کہ دل سے نہیں کیا عادت ہونی چاہیے جس شخص کو فجر کی نماز پڑھنے کا شوق ہے اس کی عادت ہو جائے گی کہ وہ فوراں اٹھ جائے گا آزان کے ساتھ ہی اور وضو کر کے مسجد کی طرف چلا جائے گا عادت ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سور مزمل میں اچھی عادتوں کا ٹریننگ دینا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رب المشرق والمغرب ہے اور اس کے سیوائے کوئی اللہ نہیں ہے تو اسی کو اپنا وکیل بناو یعنی آپ کو اگر کوئی بھی تکلیف ہے تو یہ عادت بنا لو یہاں بھی عادت کا تذکرہ ہے عادت بنا لو کہ آپ ہمیشہ اللہ کو ہی اپنا وکیل بناو گے اللہ سے ہی مدد چاہو گے اور اس کی ٹریننگ بڑی پیارے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اگر آپ کے جھوتے کا تلیہ بھی فرج ہے تو اللہ سے مانگو ہم کیا کرتے ہیں موچی کی تلاش کرتے ہیں کہ کوئی موچی ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے مانگو تو اس طرح کے تین چار آیتوں میں کتنی ساری ٹریننگ کتنی اچھی عادتوں کا ذکر آ گیا پھر اللہ فرماتا ہے کہ have patience with what they say اگر کوئی تمہیں تانہ مارتا ہے کوئی تمہارے ساتھ جھگڑا کرتا ہے تو صبر سے کام لو and leave them with noble dignity یعنی اس سے دور رہو بحث باجی مت کرو تو ان تین آیتوں میں کتنی بہترین عادتوں کا تذکرہ پھر گھن تین limión اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو regularly اللہ کے ذکر میں آتا ہے قرآن پڑھنا اللہ کے ذکر میں آتا ہے مسئول دعائیں پڑھنا بسم اللہ بول کے کھانا بسم اللہ بل کے لباس پہنا بسم اللہ بل کے گھر سے نکلنا بسم اللہ بول کر سلام کر کے گھر میں داخل ہونا یہ ساری مسئول دعا کو ذکر اللہ میں شمار کیا جاتا ہے آیتت نمبر one آیتت نمبر two اللہ تعالیٰ کی عبادت دل سے کرو یہ دل کی بھی عادت ہوتی ہے ایک ہوتے کہ دماغ سے آپ باڈیلی حیبیٹس ہوتے ہیں کہ ایسے خوشاتے رہتے ہیں وہ بھی ایک حیبیٹ ہے ایک عادت ہوتی ہے کہ آدمی دل سے کرتا ہے تو دل کی بھی عادتیں ہوتی ہیں فار ایسامپل آپ کو تحجد پڑھنے کا شوق ہے آپ میں سے کسی کو تحجد پڑھنے کا شوق ہے تو وہ انتظار کرے گا تحجد کا وقت ہوگا کتنے بجے تحجد ہے کتنا بجا میں سو رہا ہوں یہ ساری تیاری کرے گا اندوزیازم ہے اس کو کہانے تین کہتے ہیں کہ آدمی دل سے اپنا آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرتا ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ریچوال عبادتیں ہوتی ہیں یعنی آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ دنیا میں گھوم رہا ہے مال میں گھوم رہا ہے کیا شاپنگ کرنے کا ہے وہ دوستوں کے بارے میں سوچ رہا ہے کرکٹ مچ کا سوچ رہا ہے کیا سکور ہوا ہوگا نماز میں کسی زمانے میں ورلڈ کپ کرکٹ کی فائنلز رمضان کے مہینے میں آگئی تھی اور مسجد میں لوگ سکور پوچھتے تھے جو بعد میں آتا تھا نا اس کو سکور پوچھتے تھے سکور کیا ہوا ترابی میں آپ اگر مسجد میں آگئے آپ مسجد میں ہیں you belong to اللہ آپ کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں توجہ دینا ہے فوکس کرنا ہے اس کے بعد اللہ ہی کو وکیل لینا ہے put your trust in اللہ it's a fantastic habit to put your trust in اللہ always اس کے بعد صبر سے کام لینا چاہیے کوئی گصہ کروے تو گصہ نہیں ہونے گا اور جاہل اور ستانے والوں کو چھوڑ دیا جاتا don't let them bother you صرف تین آیت میں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habits خلی تین آیت میں 7 habits اب آپ پورا قرآن پڑھیں گے تو کتنی اچھی عادتوں کا آپ کو introduction ہو جائے گا think about it ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے ابو حریرہ کے بارے میں آپ لوگ تو شاید واقف ہوں گے یہ وہ صحابی تھے جن سے بہت ساری حدیثیں مروی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ان کے علم کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اچھے کام کرنے کی عادت بنا لیا کرو یعنی اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے ایک اچھا کام کرنے کی چاہے وہ کوئی بھی ہو آپ ماں کا پہر دباتے ہو رات کو یا صورے اٹھ کر ممی کو کچھ کام کر کے دیتے ہو اگر آپ نے ایک عادت بنا دیا اللہ نے اگر آپ کو ایک توفیق دی ہے ایک اچھی عادت کی تو اسے ریگولر کرتے رہو اس لیے کہ بار بار ایک اچھا کام کرنے سے وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے اسی طریقے سے آپ پروکریسٹینیشن سے دور رہو یہ پروکریسٹینیشن کا term ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے اچھی عادتوں کو خراب کیا کرتی ہے اچھی عادتوں کو خراب کرنے والی چیز ہے پروکریسٹینیشن پروکریسٹینیشن کا مطلب وٹ ہے ٹالنا چلو بیٹا فجر کا وقت ہو گیا ازان ہو گئے تو آپ کہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھوں گا ممی سوا چھے بجے ہوتے مجھے چھے بجے اٹھاؤ اس طرح سے یہ پروکریسٹینیشن کی وجہ سے جو عادت بنی تھی اول ٹائم پہ نماز پڑھنے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی یہ عادتیں چھوٹتی جاتی ہے چھوٹتی جاتی ہے پروکریسٹینیشن کی وجہ سے ایک آدمی دیسائٹ کرتا اگر آپ کو کہا کہ چلو پہ پانچوں کی نماز شروع کرو بیٹا بڑے ہو گئے انشاءاللہ کل سے کروں گا آج میں سو جاتا ہوں تو آپ نے پروکریسٹینیشن کیا پروکریسٹینیشن کو ٹھکرانا اور اچھے کام دیری نہ کرنا یہ تمام نبیوں کی تمام انبیاء کی سنت ہے اور ان کے جتنے بھی صحابی تھے سارے کے سارے صحابہ کی سنت ہے قرآن خود کہتا ہے اولائی کا یو سارے اونا فی الخیرات وہم لہا صحابہ کون سورے انبیاء کی یہ آیت ہے کہ وہ لوگ خیر کے کاموں میں کبھی بھی ڈیلے نہیں کرتے یہ بھی ایک عادت ہے کہ جب بھی کوئی خیر کا کام کرنا ہے آپ اسے ڈیلے مت کیجئے کوئی بھی خیر کا کام کرنا ہو کوئی بھی آپ نے سوچ آج ممی کو گفٹ لا کے دوں پوکٹ مانی میں کچھ پیسے ایدی جمع ہوئی ہے تو ہم لوگ اکثر ایدی کا کیا کرتے اپنے لئے جھوٹا کھریتے ہو یا کچھ کھریتے کبھی ماں باپ کے لئے گفٹ نہیں لاتے اس بار ٹرائے کر کے دیکھنا ایک خیر کی آپ نے امید کی کہ چلو میرے پاس پاکٹ مانی ہے اس کا کچھ اچھا استعمال کروں تو آپ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے آپ اید کا انتظار نہیں کریں گے اگر آج آپ کے بعد پیسہ ہے تو آج ہی لے کر آجائے This is called avoiding procrastination یعنی ٹالنے کی جو عادت ہے یہ خراب عادت ہے اور ٹالنے کی عادت کو توڑنے کے لئے کام کو اول ٹیم پہ کرنے کا ڈیلے نہیں کرنے کا یہ یہی طریقہ ہے مثال کے طور پہ کہ آپ کو ایک اچھا کام کرنا ہے آپ سوچیں کہ نہیں میں بڑا ہوکے کروں گا نہیں میں ویکیشن میں کروں گا کسی کو ایکسرسائز کرنی ہے کہ میں جیم جالنا چاہلو کروں گا کوئی چاہتا ہے کہ میں آج سے سٹڈیز برابر کروں گا روز ایک گھنٹہ ایکسٹرا پڑھوں گا کوئی سوتا ہے کہ میں قرآن کی تلاواتیں کرنا شروع کروں گا مجھے ہفز کرنا ہے تو شیطان بولتا ہے بعد میں کرنا ویکیشن میں کرنا کل سے کرنا تو اس کو توڑنے کے لئے آپ کو you have to develop good habits اب اچھی habits بنانے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی تو ہونا چاہیے نا بھے ہم نے آپ کو بتایا تو سہی کہ habits اچھی ہونی چاہیے اور پروکریشنیشن کو توڑنا چاہیے تو اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام اول ٹیم پہ کرو اگر فجر کا وقت شروع ہوتا آج کل بمبئی میں یہ سپٹیمبر کے موسم میں سپٹیمبر کے مہینے میں تقریباً پانچ بچ کر دس منٹ فجر کی احضان ہوتی ہے تو کوشش کرو کہ ساڑھے پانچ بجے سے پہلے آپ کی نماز ہو جانی چاہیے اگر آپ گھر میں پڑھتے ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو یا پھر آپ وضو کر کے فوراں مسجد میں چلے جائیے سنت پڑھ کر آپ نماز کا انتظار کرے یہ ہو گیا avoiding procrastination جن کے دل مسجدوں میں لگے ہوئے ہیں عبادت میں لگے ہوئے ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہوگے جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی تو procrastination کی habit توڑنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ starting اول ٹیم پہ نماز پڑھنے کی عادت بنائے جیسے نماز کا وقت ہو گیا وضو کر کے نماز پڑھ لو فوراں this is called developing habits زکاة کا پیسہ ہو گیا جمع زکاة کا ٹائم ڈیو ہو گیا فوراں زکاة دے دو انتظار مت کرو ایک مہنہ لیٹ لیں گے دو مہنہ لیٹ کریں گے نو تو بہت سارے نیک کام ایسے ہے ممی نے گلاس پانی مانگا تو ممی تھوڑی دیر کے بعد لاتا ہوں procrastinate نہیں کرنا شیطان بھولا دے گا اسی وقت جاؤ بھلے کرکٹ میچ دیکھتے ہو تو کچھ بھی دیکھتے ہو جاؤ پانی لے کر آو ممی کو دے دو never do procrastination تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ اچھے کام regularly کرتے رہو اس لیے کہ وہ عادت بن جائے گی and avoid procrastination اس زمانے میں انہوں نے یہ عادت بتائی you can understand کتنی serious بات ہے ہمارے زمانے کے ایک بہت مشہور scholar ہے شیخ عبداللہ الگدیان حافظ اللہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کا character جس کام ہے وہ اپنے آپ کو بزی رکھتا ہے اسی کی character بنتا ہے ایک آدمی اگر پچھر دیکھنے کے عادی ہو جاتا ہے تو اس کے character میں وہی عادت ہے آئے گی جو hero کی ہے یا بھی لے کہ اے کیا کرتا ہے اے اوہ سامبہ مار دے گولی بھیجے یہ جو عادت ہے نا بولتے رہتا ہے تکیا کلام یہ کیوں آئی کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اس کام میں بزی رکھا تو آپ نے دیکھتے دیکھتے آپ بھی ویسے ہوگے آپ کو پتا بھی نہیں چلا کہ آپ خراب ہوگے آپ غلط عادت ہو کے شکار ہوگے یہ وہ ناٹ ایونی ریالائزڈی اسی طریقے سے اچھی عادتیں بھی آپ اچھی عادتیں سیکھنے کے لیے اچھے علماء اچھے سکولر ہو کے خدمت میں بیٹھ ہوگے تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر اچھی عادت آئے گی آپ کو پتا ہے صاحبہ کرام نے کئی عادتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرفرم کرتے ہوئے دیکھ کر سیکھی کسی بھی سینئر کو کسی بھی اچھے کیریکٹر والے آدمی کی صحبت میں رہتے ہیں تو آپ کو اچھی عادتیں سیکھنے ملے گی لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ٹینیج میں ہم لوگ عام طور پر اچھے لوگوں کی کمپنی چھوڑ دیتے ہیں ہم کو یہ تو بور کرتا ہے ارے یہ تو کیا ہے جب دیکھو تب قرآن کی آیتوں کا تذکرہ کرتا ہے وہاں مزا آتا ہے ہسی مزاگ چھیڑ چاڑ تو ہم ایسی کمپنی پسند کرتے ہیں جہاں پہ ہم کو صرف انٹرٹینمنٹ ملے تو ہم ہو جاتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی حیبیٹ والے ہم کو وہی انٹرٹینمنٹ جوگز وہی چیزیں پسند آتی ہے تو یہ ہے تو بھی ویری ویری کیرفل about choosing your company also to get good habits اور اسلام نے اس کی تعلیم دیے پتا ہے good thoughts is also a part of good habits یعنی کسی بھی شخص کے بارے میں یا کسی کی چیز کے بارے میں اچھا گھومان کرنا to harbor good thoughts in your mind is a part of good habits اور اللہ تعالی نے اس کی training دیے سورہ خجرات میں اور بہت ساری آیتوں میں سورہ خجرات میں اللہ تعالی فرماتا ہے یا یوہا لذین آمنو اجتنبو کسیرم من الزن سورہ خجرات کی آیت ہے کہ اے ایمان والو آپ اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو تو اب یہ میرا حکم ہے کہ زیادہ زن مت کرو زن کہتے ہیں گھومان کرنا آپ نے دیکھا اگر کچھ لوگ رہتے ہیں سوسائٹی میں وہ گھومان بہت کرتے ہیں وہ ایسا ہے مجھے پتا ہے اس کا چہرہ دیکھ کر نہیں مانو پڑ جاتا وہ ایسا ہے اس کا آنے کی سٹائل دیکھ کر نہیں مانو پڑے گا وہ پہشہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے یعنی لوگ اس طرح سے زن کرتے ہیں یعنی اس طرح سے زن کرتے ہیں یعنی اسیم کرتے ہیں اللہ نے فرمایا بعض ازمشن زن گناہ ہے آپ نے کسی کے بارے میں بدگوانی کر لی تو اللہ تعالی اس کا بھی حساب لے گا کتنی چھوٹی سی بات ہے ہم کیسے بات کر لیتے ہیں سوچ بھی لیتے ہیں یہاں تک اسلام نے تو سوچنے کو بھی منا کیا زن زن کہتے ہیں دماغ میں خیال آنا سسپکشن ایک لڑکی کو آپ نے جاتے ہوئے دیکھا ہری ضرور بوائی فرینڈ کو ملنے جاری ہوگی ہم آپ کو کیا مانوں کیونکہ اپنی ماں کے لیے دوائی لینے جاری بھی جاری آپ نے زن کی آپ نے کسی کو کہا نہیں لیکن آپ کے دل میں بات آئی this is called زن اللہ نے فرمایا do not do do not suspect people بعض زن گناہ ہوتا ہے کسی کے کیریکٹر کے اوپر زن کر دینا گناہ کے طرف انشان کو مبتلا کر دیتا ہے اور اللہ نے اس کے بات فرمایا وَلَا تَجَسَّسُ جاسوس ہی مت کرو پیچھے پیچھے مت جاؤ لوگ کچھ لوگ ہیں ایک دوسرے کے انسٹراغرام اور فیس بک کے پروفائل پر جاسوس ہی کرتے ہیں کیا کر رہا ہے کس کے ساتھ گھم رہا ہے سگریٹ پی رہا ہے یہ کر رہا ہے اور پھر بات پورے محلے میں پھیلا دیتے ہیں تو اللہ تعالی نے دولوں چیزوں کو یہاں منع فرمایا کہ جاسوس ہی بھی مت کرو اور گیبت بھی مت کرو لوگوں کی قرآن کی ایک آیت میں اللہ نے تین چیزوں کو منع فرما دیا بدگمانی مت کرو جاسوس ہی مت کرو اور گیبت مت کرو کسی کا عیب اگر آپ کے سامنے آ جاتا ہے آپ دوسروں کو سامنے تذکرہ کرتے ہیں سر پتا ہے کیا وہ ہے نا سگریٹ پیتا ہے آپ کو سر نے پوچھا نہیں آپ اس کے والد ہے نہیں آپ اس کو روک سب کرنے پھر کیا ضرورتی سر کو جا کر چنگلی کرنے کی البتہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کو خود کہتے ہیں کہ یار سگریٹ کیا پیتا ہے عادت خراب ہو جائے گی فیفڑا خراب ہو جائے گا اچھی بات ہے یہ تو الگ چیز ہے لیکن آپ اس کو نہیں کہتے ہو لیکن لوگوں کو کہتے ہو this is called bad character of thoughts یہ خیال سے شروع ہوتا ہے تو اسلام نے good thoughts good habits کا foundation good thoughts میں رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خود فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے بارے میں جیسا سوچتے ہیں ویسے ہی میں ان کے ساتھ پیش آتا ہوں اگر ایک بندہ سوچتا ہے کہ اللہ میں نے گناہ تو بہت کیا لیکن مجھے امید ہے تو مجھے معاف کر دے گا تو اللہ اسے معاف کر دے گا تو حروری good thoughts about اللہ he's a part of good character and it is a good habit اکثر لوگ معایز ہو جاتے ارے کیا اللہ کی مدد تو آتی نہیں کب سے پڑھائی کرتا ہوں میں ہمیشہ فیل ہو جاتا ہوں میرے اببہ کے بھی پیسے دیتے نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے میرے اببہ کو گریب بنایا میرے دوست کے اببہ کو پیسے والا بنایا یہ جو نیگنگ کی habits ہیں یہ جو نیگنگ کا جو کریکٹر ہے یہ بھی بہت برا کیریکٹر ہے اللہ کے اوپر سے آپ کا توقع آپ کا بھروسہ ہٹا دیتی ہے اور شیطان کو بہت خوش کرتی ہے بہت خوش ہو جاتا شیطان تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسے گھومان کرتا ہے میں ویسے ہی پیش آتا ہوں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے بنی اسرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کہ ایک شکت نے 99 مرڈر کر دیئے 99 مرڈر اب وہ پچھتا رہے کہ یہ غلط ہو گیا اس نے توبہ کر لی بھی لیکن سوچتا ہے کہ برابر توبہ نہیں ہوئی he was desperate اب جاتے جاتے ایک آدمی اس کو ملتا ہے کہتا ہے کہ شیخ میں نے 99 مرڈر کی ہے مجھے کوئی راستہ دکھا وہ توبہ کا تو کہتے 99 مرڈر کرنے کے بعد توبہ تو تو جہنم میں گیا اب اس نے اللہ کے بارے میں نیگیٹیو چیز بتائی تو اس نے گستے میں آکے اس کو بھی قتل کر دیا جب جہنم میں جانے والا ہوں تو 99 کے 100 بھی جانے دو اب پھر پچھتا رہے لگا کہ یہ اللہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے کیا ہو گیا اب چلتے چلتے وہ کسی اور کے پاس گیا بزر کے پاک کہ شیخ کوئی راستہ بتاؤ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں دیکھو اللہ کے طرف اس کا گمان کیسا ہے کہ اللہ معاف کرے گا جاتا ہے جاتا ہے اور موت آ جاتی ہے رحمت کے فرشتے اور زحمت کے فرشتے دونوں عذاب کے اور رحمت کے دونوں کے فرشتے حاضر کون رو نکالے گا اس کی گنے گار ہے کہ توبہ کیا ہوا ہے اللہ کے دربار میں معاملہ پیش آتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ڈسٹنس میجر کرو جس بزرگ کے پاس وہ جا رہا تھا توبہ کا راستہ تلاش کرنے کے لئے اس کے اور اس شخص کی موت کی جو باڈی پڑی ہے بیچ میں کا گیپ ڈسٹنس دیکھو کتنا ہے اور اپنے بستی سے جہاں وہ مرا وہ ڈسٹنس دیکھو جس میں سے جو ڈسٹنس کلوز ہے وہ فرشتے اس کی رو نکالے کیونکہ اس نے گمان کیا تھا اللہ کے بارے میں حسن گمان تو اللہ نے اس کے لئے وہ زمین کو سکڑ دی اور رحمت کے فرشتے اس کی رو لکھر گئے بیکاوز ہی ہوپڈ تو اللہ کے بارے میں خوش خیال رکھنا خوش گمان رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے and this is among the best of habits دیکھو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں سمندر کے کنارے اور پیچھے سے فیرون آگئے فوج اسے نظر آرہی کبھی پکڑے جائے گے اور بڑی تعداد ہے بنی اسرائیل کی سب کو قتل کر دائے گے اور سمندر کا کنارہ پیچھے فیرون بنی اسرائیل موسیٰ ہم تو فس گئے انہوں نے اللہ پہ بھروسہ چھوڑ گیا emergency میں موسیٰ علیہ السلام نے کلہ ہرگز نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے یہ عادت یہ اللہ کے بارے میں ان کا خوش گمان تھا میرا رب میرے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ لکڑی مار سمندر پھٹا موسیٰ علیہ السلام لے کر نکل گئے اور فیرون ڈوب گیا کونسی چیز تھی اللہ کے اوپر بھروسہ خوش گمانی کہ اللہ مدد کرے گا تو اس طرح سے اللہ کے بارے میں خوش گمان رکھنا یہ پوزیٹیو چیزوں میں سے بہترین چیز ہیں جس شخص کو اچھی حیبیٹوں کی تعلیم دینی ہے اپنے آپ کو سب سے پہلے اللہ کے بارے میں خوش گمانی کرنا شروع کر دے آٹومیٹیکلی دوسری حیبیٹے بنتی جائے گی بڑی آسانی سے تحجد کی حیبیٹے قرآن پڑھنی کی حیبیٹے مجھے لوگ پوچھتے ہیں نسار بھائی قرآن پڑھنے میں کنٹالا آتا ہے نمازوں میں کنٹالا آتا ہے کیا کرو تو میں نے کہا کہ آپ کا گمان شاید اللہ کے ساتھ کنیکشن میں کچھ مستیک ہے فورس کرنا چاہیے اپنے آپ کو ابن تہیمیہ کہتے ہیں اگر آپ کو کنٹالا بھی آتا ہے اچھے کام کرنے میں تو اپنے آپ کو فورس کیا کرو اپنے آپ کو زور دیا کرو اور کوشش کرو کہ لگے رہو بھلے کنٹالا آتا ہے تو دیرے دیرے آپ کی عادت بن جائے کہ آپ کا مائنڈ ٹرینڈ ہو جائے گا حیبیٹ سورتیال اس کو مائنڈ ٹرینڈ کرتے ہیں اسلامی حیبیٹس رکھنے سے آدمی کی پرسنیلیٹی اچھی ہوتے ہیں لوگ پرسنیلیٹی اچھی بنانے کے لیے سمارٹ بننے کے لیے کتنے کلاسز وغیرے کرتے ہیں اسلامی حیبیٹس ڈالنے سے آپ کی پرسنیلیٹی اچھی ہو جاتی ہے ایک شخص نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ کچھ ایڈوائز کرو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے مویشن رکھو تر بطر رکھو اپنی زبان کو بھیگی رکھو اللہ کا ذکر سے یعنی جہاں بھی مسلم دعائیں وہاں اللہ کو ذکر رکھو ماشاء اللہ سبان اللہ الحمدللہ اس طرح سے اللہ کا ذکر کرتے رہنے سے یہ بھی ایک اچھی حیبیٹ ہے اور اس سے آپ کا کیریکٹر بنے گا اور حیبیٹوں کی دنیا میں بہترین باتیں لے کر انشاءاللہ اگلے نسیس میں ہم پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں لیکن آپ کو یاد دلاتے ہوئے کہ اگر آپ نے اس چینل کو الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تاؤن کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لئے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لئے کال کریں 95888888 26 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی